ہے ہے گائیز کیسے آپ سبی لوگ ویڈیو بیک ٹو این ایڈر کیم پلے ویڈیو تو گائیز آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یہ ڈریم بھائی کہاں بھائی آسمانوں کی بھلندیوں پر پہنچا ہوا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں بھی میں کہاں کھڑا ہوں 3 2 1 اور یہ دیکھو گائیز میگا ریم پر ارے فیم بھی لیکن یہ آپ نے کیا چیز لگا دی میگا ریم پر ارے بتاتا ہوں بتاتا ہوں تم لوگوں کو تو گائیز یہ کھڑی ہے اپنی ایوینجر آرمی اور ادھر والی سائٹ پر ہے اپنی گھوسٹ آرمی ارے فریکلین ہاں مدھائے گا ہی تو ارے ہاں سائرن ایٹ مدھا توائے گا لیکن گائیز آج کے میگا ریم میں بہت ہی خطرناک والا ٹویسٹ ڈال دی ہے میں نے میں نے میگا ریم کے اوپر یہ چیک کر سکتے ہو ایک اور بھی خطرناک والا جمپ لگا دیا ارے فیم بھی لیکن یہ ریم پ جمپ لگایا کیوں ہے آپ نے ارے میں تم لوگوں کو بھی بتاتا ہوں سینچین یہاں سے آئے گی جب گاڑی اور پھر یہاں سے لگے گا خطرناک والا جمپ تو پھر کیسا ہوگا ارے ہاں یہاں گاڑی تو بہت خطرناک کیسے اڑ کے نیچے گرے گی ارے ہاں یہی تو آج کے چیلنج کا گائیز فریسٹ ہے جب یہاں سے لگے گا گاڑی کو جمپ تو اور بھی زیادہ میگا ریم چیلنج میں مزا آئے گا اور آج کے میگا ریم میں سبھی جو گاڑیاں یوز ہوں گی وہ دے گا آئیرن مین کیوں آئیرن مین سبھی گاڑیاں تیار ہیں نا ارے ہاں فریکلین سبھی گاڑیاں تیار ہیں ٹینشن مطلے دو ارے میں ٹینشن لیتا ٹینشن تو اب تم لوگوں کو لینی پڑے گی اور میں آج گائز اسی لیے ہیلمنٹ پہن کیا ہوں کیونکہ آج کچھ بھی ہو سکتا ہے زیادہ چوٹ ہوت بھی لگ سکتی ہے ارے ریف ایم پیا ہمیں کیوں نہیں بتایا ہم بھی ہیلمنٹ ڈالاتے ارے ہاں بھائی میرا بھی ہیلمنٹ گھر پڑا ہے میرے کو بتاتا تو میں بھی پہن لیتا ارے چھوڑو بھائی میرے کو بھی بعد میں یاد آئے تو چلو گائز جلدی سے میگا ریم چیننج جو ہے وہ اپنا سٹارٹ کرواتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرو چیننل کو سبسکرائب کرو کیونکہ آج بہت مزہ آنے والا ہے اس ریم جم کی وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے مزہ آئے گا یا نہیں میرے کو جلدی سے کمنٹ کر کے بتاؤ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کون باری لے گا یہ تو بتاؤ نا اورے میں لوں گا ارے کٹ کر چوپ پوٹو تیرے کو لاچ پر ملے گی سب سے پہلے ایمینجر آرمی یا گھوسٹ کمیونٹی میں سے کون لے گا باری ہلک ریڈی ہے ارے نہیں یار تیرے کو یار پتہ بھی ہے لاسٹ ٹیم میرے ساتھ کیا ہوا تھا پہلی باری لی تھی لیکن پھر سکیم ہو گیا تھا میرے ساتھ آج میں پہلی باری نہیں لوں گا ارے شکر ہے بھائی ہلک پہلی باری نہیں لے راج ارے فین بھی یہ تو تاریخ رکم ہو گئی ارے ہاں بھائی آج تک اس نے نہیں بولا تو پھر کون لے گا سب سے پہلی باری ارے سب سے پہلی باری میں لوں گا کیا سائرن ایٹ تو ارے کیوں نہیں لے سکتا کیا ارے نہیں نہیں سائرن ایٹ لے سکتا ہے ارے آج دیکھنا سب سے آگے نکلوں گا میں یہ ریمپ جم بڑا خطرناک ہے یہاں سے کو دعاوں گا نا میں اپنی گاڑی تو سب سے آگے میری گاڑی جائے گی ارے سائرن ایٹ سب سے پیچھے بھی رہ سکتی ہے ارے چنٹو سے سینچین چپ کر جا تو دیکھنا سب سے آگے میری گاڑی جائے گی اور اس طرح گھوسٹ کمیونٹی جیتے گی چلو دیکھ رہتے ہیں بھائی ایسے بڑے بڑے دعوے تو ہمیں ہر بار سننے کو ملتے ہیں لیکن کیا سائرن ایٹ کر پائے گا سب سے آگے جا پائے گا یا نہیں ارے کیوں نہیں جا پاؤں گا جا پاؤں گا نا لیکن گاڑی تو مانگوارا آئیرن مین ارے ہاں سائرن ایٹ ابھی مانگوارا ٹینشن مطلعے ارے کوئی خطرناک سی گاڑی مانگوارا میرے لیے ارے ہاں آئی تو سب کے لیے سوپر کارز یہ آئے گی ارے کیا بات کر رہے ہیں سوپر کارز ارے ہاں سائرن ایٹ چلو پھر جلدی سے مانگوارا ارے فیم یہ کیا بات ہے یا رہا آج آئیرن مین ہمیں سوپر کارز دے گا سب کو ارے ہاں بول تو رہا ہے ارے فیم یہ پہلی کاری تنی خطرناک ہے تو آپ سوچو آگے کتنی کتنی مزیدار کارز آئیں گی ارے ہاں گائز تم لوگ دیکھ سکتے آج تو پہلی کاری بڑی مزیدار لگ رہی ہے گرین کلر کی ڈارک گرین کلر آئیے ارے فریکلین کیا بولا گرین کلر کی ارے ہاں دیکھنی رہا گرین کلر کی ارے تو پھر یہ کار میں لوں گا میں پہلی گرین کار کسی کو نہیں لینے دوں گا ارے ہلگ تو جانتا نہیں میری سب سے پہلی باری ہے تو میں لوں گا نا یہ کار ارے جس کی بھی ہو باری لیکن گرین کار میں کسی کو نہیں لینے دوں گا یہ گرین کار میری ہے میری ارے ہلگ یہ کیا بات بھی بھائی اس کی کار آئی ہے اس کے لیے اسے لینے دینا ارے فریکلین چھوک کر یہ ہمارا میٹ رہے تو سائیڈ پہ ہو جا ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی میں سائیڈ پہ ہو رہا ہوں آئرن مین تو ہی بھائی ان کی پروبلم نہیں تو یہاں لوچا ہو جائے گا ارے ارے کیا کر رہے ہیں تم لوگ پاگل تو نہیں ہوگے ہلگ سائیڈ پہ کھڑا ہو اس کی کار میرے دیئے اسے تیرے لی بھی لے ہوں گا ارے نہیں یہ گرین کار میں ہی لوں گا کسی کو نہیں لینے دوں گا ارے سائیڈن اینڈ گصا نہیں کرنا ارے کیوں نہیں گصا کروں میں ہلگ میری کار لے کے جا رہے تو میں کیا بیٹھا تماشا دیکھتا رہوں ارے اب کیا ہی کروں فریکلین میرے کو تو کچھ سمجھ نہیں آرہی ارے ہلگ یار کیا کر رہے سائیڈ پہ ہو جانا ارے آئرن مین یہ کار میرے کو چاہیے اسے کوئی اور کار دو ارے سائیڈن اینڈ تیرے کو کوئی اور کار دے دوں کیا ارے نہیں میں یہی کار لوں گا ارے یہ کیا یار یہ تو نئی مسئیبت میں پھنس گیا ارے اب کیا کروں ارے کام کرتا ہوں یار کوئی خطرناک کار لانے پڑے گی سائیڈن ایڈ کے لیے ارے سائیڈن ایڈ ایک کام کرتا ہوں یار جب ہی لیے ایک اور کار لاتا ہونا ارے نہیں مجھے یہی کار چاہیے ارے کیا کروں یہی کاریں کول کرل کی منگواتا ہوں یار پھر میرے کو لگتا ہے یہ میٹر سالو ہو سکتا ہے چلو اور فائنلی میں نے ایک اور کار منگواتا ہے بلکل بیسی لیکن کلر اس کا بلو ہے ارے سائیڈن ایڈ یار بلو کلر کے اور بھی زیادہ خطرناک لگ رہے ارے جا جا لے جا لے جا ہلک اپنا گرین کلر ارے ہاں یہی تو میں بول رہا تھا چلو فائنلی میرے کو اپنی میری کار مل چکی ہے اسے میں جلدی سے سائیڈ پہ لگاتا ہوں چلو اور شکر فریکلن یار ان کی پروبلم سالو ہوئی ارے ہاں فینگ دیا نہیں تو یار یہاں جنگ ہو جاتی ارے یہ لو یہاں کار لگا دی میں نے اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا ہوں ہاں سائیڈ ایڈ سیلز کی کار میں نے فائنلی باپیس لے ہی لی ارے ہلک تیرے کو کیا پتا گرین کلر سے زیادہ تو بلو اچھا لگ رہا اس لیے میں نے لے لی چلو جلدی سے چلتے ہیں اوکے تو فائنلی گائز دونوں کا مہٹر جو پہ سالو ہو چکا ہے اور سائیڈ ایڈ جو ہے وہ کار میں بیٹ چکا بلو کلر کی ویسی کی ویسی بلکل کار تو دیکھتے ہیں سائیڈ ایڈ کیا کرتا ہے ارے کرنا کیا یہاں سے ابھی جمپ لگاؤں گا 3 2 ییلو اور یہاں سائیڈ ایڈ کا جمپ لگاؤ کیا یہ گاڑی سیدھی لینڈ کر پائے گی اور فائنلی گائز سیدھی لینڈ کی لیکن یہ کیا ہو رہا ہے ارے کچھ نہیں ہو رہا اور دیکھتے ہیں گائز کہاں تک سائیڈ ایڈ جا پاتا ہے اور یہ کیا بائی کسی چھت پر لینڈ کرتے ہوئے ارے بابرے شیٹ یار یہ کس چھت پر لینڈ کر گیا اوکے تو یہ پارکنگ لوٹ کی چھت پر لینڈ کر گیا اپنا سائیڈ ایڈ اور اب خوش ہے سائیڈ ایڈ ارے شیٹ یار لگتا ہے یہ کار اتنی خطرناک نہیں نکلی اس نے تو سکیم کر دیا میرے ساتھ ارے یہ تو اب ہونا ہی تھا بھائی ارے کیوں ہونا تھا یار دیکھنے میں تو کافی اچھی کار ہے ارے چلانے والا بھی تو اچھا ہونا چاہیے ارے کیا بولا تنے کچھ نہیں کچھ نہیں سائیڈ ایڈ مزے کر رہا تو یار اور اب باری ہے آئی وینچر آرمی میں سے کسی کی تو سب سے پہلے آج کون جا رہا ہے سائیڈ ایڈ کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ارے اور سب سے پہلے میں جاؤں گا ارے ہاں لیکن گرین کلر کی نہیں ہونی چاہیے ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں دے تا یار گرین کلر کی پتہ نہیں تر کو کیا ہوا پڑا آج ارے نہیں لینے دوں گا کسی کو گرین کلر ہا 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 ارے ٹھیک ہے آئیرن مین کو یہ اور کلر دے دو نا میرے کو چاہیے ریڈ کلر دو کوئی خطر ناکس ہو ارے کیاپٹن امریکہ چلو ٹرائی کرتا ہوں ریڈ کلر کی کار تمہارے لیے منگواتا ہوں ارے ہاں جلدی اور یہاں فائنلی کیاپٹن امریکہ کی ریڈ کلر کی کار بھی آ چکی ہے لیکن یہ سوپر کار دونے لگ رہی مینی ایسیو بھی لگ رہی ہے میرے کو ارے ہاں یار پر ایکسی ہے یہ ایسیو بھی او بھائی کہیں نیچے مت گرا دیو کار کو ارے نہیں گرا تا فرینکلن ٹینچر کے لے رہے یہاں سے لگاؤں گا میں خطر ناک والا بوسٹ او بھائی بوسٹ دینے کی کیا ضرورت تھی اور دیکھتے ہیں کیا سیدھی لینڈ کر گی بھائی کیا بات ہے کیاپٹن امریکہ تھیری ارے دیکھا نا پھر او باپر یہ کیا ہو گیا اور یہاں کیپٹن امریکہ کے ساتھ بھی سکیم ہوتے ہوئے گائز آج پر پتہ نہیں کیا ہوا کیپٹن امریکہ کو اور یہ تو سائرن ایڈ سے بھی پیچھے رہ گیا ارے آئیڈن مین کیسی کار دی یار ارے میں نے تو اچھی کار دی یار لاش پر تو نے کیا کر دیا ارے وہ لاش پر پتہ نہیں اس کے سٹیری کو کیا ہوا خود با خود ہی ادھر ہو گیا ارے تو اس میں میرا کیا قصور ہے ارے تو نے کار ہی ایسی دی یار سائرن ایڈ سے بھی پیچھے رہ گیا وہ کھوڑ ہے سائرن ایڈ ارے کیپٹن امریکہ آپ تو بلکل نوب نکلے اور اسی چین نوب نہیں یار یہ کار نوب نکلی اور بھائی یار کیپٹن امریکہ کے ساتھ بھی سکیم ہوتے ہوئے یہ مزہ آرہا ہے ویسے اس جمپ کا ارے فیم بھی ہائیر بہت مزہ آرہا ہے یار دونوں کے ساتھ سکیم ہوا ایسی جمپ کی وجہ سے اب کون جائے گا اگواری ہے گھوست کمیونٹی کی تو تیار ہو تم لوگ ارے فرینکلی نہ پاری ہے میری میں جاؤں گی کار لے کے مذہ دار طریقے سے اوکے تو آئیڈن مین جلدی سے گرینی کو بھی بھائی کار دے میرے کو کوئی خطرناک دراؤنی سی کار دینا جسے دے کر سب لوگ در جائیں ارے ایسی کار ڈھونڈنی پڑے گی ارے جلدی سے کوئی ڈھونڈ کے جلدی سے لے گیرے ایسی کار میرے کو چاہیے ارے اچھا اچھا جلو ٹرائی کرتا ہوں میں ارے یہ چیک کرو گھرینی کیسی کار ہے ارے کیا بات ہے آئیڈن مین واہ 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 مذہ کروا دیا تنے واہ کیا دراؤنی کار ہے ارے فیمپی دیکھو یار کتنی دراؤنی کار مگوا دی ارے ہاں یہ تو مونسٹر ٹرک لگ رہا ہے تھوڑا بہت لیکن ایسی کار کہاں سے لی تنے آئیڈن مین ارے بس وہ سب چھوڑو تو کار چیک کر مزے دار ہے نا ارے باپ رہی ہے تو بڑی ڈر آبنی کار ہے ہاں ہاں یہی تو میں چاہتی تھی کہ سب کو ڈر آئے میری کار ہے ارے باپ رہ یہ کیا ہو گیا اور یہاں گرینی بھائی ابھی بیلڈنگ سے نیچے جانے والی تھی ارے بال بال بچ گئی جلدی سے میرے کو اوپر پہنچاؤ ارے گرینی تھوڑے سے دھیان سے پیچھے بھائی ٹائر سیدھا نیچے جانے دی ہے گرینی نے تو ابھی دیکھتے ہیں یہاں گرینی نے بھگا دیا ہے اور یہ کیا کر دیا ارے یہ ہے میری خطرناک سکیلز اور یہاں سکیلز کا بیڑا گھر کو چھوئے ارے باپ رہ یہ کیا ہو گیا رہے رسیدی ہو جا میرے گاڑی خطرناک اور خطرناک گاڑی کے چکر میں گرینی کے ساتھ ہو چکا ہے گائز ارے یہاں بوسٹ لگانا پڑے گا پیرے کو چلو جلدی سے اوہ بھائی 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 کہاں پہنچ گئی یہ گرینی بوسٹ لگا کے اوہ بھاپ رہ اتنی آگے ارے مدہ آگیا مدہ اوہ گائز چیک کرو تم لوگ ابھی لاز پر بوسٹ دے گئے ارے فیم بھی گرینی تو بہت آگے نکل گئی ارے کیوں فریکلین جیت گئی نا جلدی سے بتا میرے کو ارے ابھی گائز ڈرون لانچ کر کے دیکھنا پڑے گا گرینی کہاں تک پہنچی ہے یہ کھڑی ہے گرینی اپنی یہاں پر اور ابھی اس کی سید میں ہمیں جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ہماری یہ گرینی کہاں تک پہنچی ہے تو چلو لیٹس گو چلتے ہیں بھائی مزہ میں تر کو بتا رہا ہوں لاز پر جس نے بوسٹ دیا کمال ہو گیا یہاں پر گائز اپنی گرینی اور یہاں سے جو پیچھے ہو رہا گیا تو وہ گرینی سے ہار جائے گا ارے اس کا مطلب اس سے آگے ہی پہنچنا پڑے گا ہمیں ارے ہاں سینچین اس سے آگے ہمیں پہنچنا پڑے گا تو چلو واپس چلتے ہیں جلدی سے گرینی کے پاس ارے لاز پر اس نے بوسٹ دیا اور اس کی گاڑی پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی اور اس طرح گرینی جا وہ بہت ہی آگے پہنچ چکی ہے اب ایوینجر آرمی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تم لوگوں کو ارے ابھی اس گرینی کی بچی کو میں بتاتا ہوں کہ چیلنج کیسے کرتے ہیں جلدی سے میرے لیے کار منگوا آئیرن مین اور تیری کار تو وہ پڑی ہے نا ادھر جو تنہیں لڑائی کر کے لیے ارے ہاں ہاں سوری سوری یار وہ تو میں بھولی گیا چلو یہ ہے میری گرین کلر کی کار اب دیکھنا میں اس کار سے کرتا کیا ہوں لڑائی کر کے تنہیں کار لی ہے چلو دیکھتے ہیں گائز ہلک جو ہے وہ کیا کرتا ہے اپنی اس گرین کار سے ارے تم لوگ دیکھنا چلو جلدی سے اور یہاں اس کی کار جو ہے وہ الٹی ہوگی تنہیں کار ارے ارے شیٹ 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 اسے سیدھی کرنا پڑے گا ارے نئی نئی ارے یہ کار اوکی فائنڈلی سیدھی ہو چکی ہے چل دیتے ارے یہ کیا ہو گیا ارے ہلک یہ کیا کر رہے ارے شیٹ یار یہ پتہ نہیں میرے ساتھ سکیم ہو گیا چل ارے باپ یہ کیا رہ شیم اوکی ابھی دیکھتے ہیں یہاں ہلک نے اپنے ساتھ اس کیم کر لیا گاڑی کو گھوانے کے جکٹر میں سپیڈ بھی جے دی ارے نئی یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ نہیں نئی مجھے ایک اور چانس چاہیے اوہ ہلک کوئی چانس نہیں ملے گا کسی کو چانس نہیں ملے گا تُو نے اپنے ساتھ خود اس کیم کیا ارے سب چیزوں کو توڑ دوں گا پھوڑ دوں گا ارے کچھ بھی توڑ پھوڑ نہیں سکتا بھائی پولیس آگئی نا ارے کونسی پولیس پولیس کو میں چک بھی بنا دوں گا پولیس کی ارے بھائی ارام سے ارام سے ارے کیوں ارام سے یار میرے کوئی ایک اور چانس چاہیے جلدی سے ارے فیمی یہ ہلک چانس نہیں جینا ہر بار یہ ایسے ہی کرتا ہے ارے چانس کسی کو نہیں ملے گا ارے تو یہ بندے نہیں بچیں گے میرے اسے یہ لو کسی کو نہیں چھوڑوں گا ارے یہ تو ورکرز کو پیٹ رہا ہے ارے ارے ہلک کیا کر رہے بھائی ارے تو کیوں کھڑا در نہیں لگ رہا تیرے لے نہیں چھوڑوں گا نہیں تو فریکلین تُو بچ کے جائے گا کہا پر میرے سے ارے یہ کیا بات بھائی اگر ہلک ہار گیا تو اسے دوسرے چانس نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا ارے ٹھیک کیا کوئی چانس بانچ نہیں ملے سلو بھائی اب گھوس کمیونٹی کی باری آ چکی ہے ارے ہلک میں آ رہا ہوں ہلک کو تو پیچھے چھوڑنا پڑے گا ارے فن بی آئی تو گھوس کمیونٹی تگری ہے گھوس کمیونٹی پیچھے چھوڑے یہ سب کو ارے ہاں بھائی پہلے سائرن ایڈ اور پھر جا وہ گرینی اتنی آگے پہنچ گی آپ دیکھتے ہیں بھائی یہ تھین آن تک پہنچ تک آن نرا تھین بھائی چکی چی آن بھائی بڑے بڑے بار بات پہنچ م بھائی تر پاس trans boy ch بھائی م حر ارے حل نہیں چھوڑوں گا تیرے کو ارے فرنکلین یہ تو تھینوس کے ساتھ حلق سے بھی پورا سکیم ہوا جب کی ایک نکر پر اس نے اپنی کاری کو دے مارا تھینوس نے جس کی مزہ سے سیدھا لینڈنگ نیچے ہوئی ارے فرنکلین یہی تنہیں اچھا نہیں کیا وہ ریمپ رہ کر ارے وہی تو مزہ تھا یار فرنکلین آپ نے بہت اچھا کیا مزہ آگیا تھینوس کو دیکھ کر تو یار دل خوش ہو گیا اب میرے کو کوئی پروبلم نہیں فرنکلین سے اب فرنکلین تو بچ گیا ہے آج اگر تھینوس میرے سے جیت جاتا تو تیرے کو چھوڑتا نہیں ارے فینبیا کیا بات ہے یار حلق بھی خوش ہو گیا ارے شکر ہے گائز حلق خوش ہو گیا نہیں تو یہ واقعی میں میرے کو چھوڑتا نہیں اوہ بھائی تھینوس میرے کو لگتا ہے اس سے بھی پیچھے جا کے گرا کہی ہے ارے فینبیا ہاں یار بہت پیچھے گرا خلو بھائی شکر ہے حلق جہاں وہ خوش ہو گیا میری اب جان چھوٹے سے خلو بھائی منجر آرمی ارے آئیرن مین جلدی سے اب میرے کو خطرناک سی کار دے میں جا رہا ہوں اوکے سپائی ڈی آئیو ریڈی ارے ریڈی اس لیے تو بول رہا ہوں جلدی سے کار لاؤ اور یہاں سپائی ڈی کے لیے بھی ریڈ کلر کی فیراری آ جو گیا کیا بات ہے سپائی ڈی ارے تھینکیو یار تھینکیو اب دیکھ رہا میں سب کو پیچھے چھوڑوں گا گرینی میں آ رہا ہوں تو گائز آپ کو کیا لگتا ہے سپائی ڈی پیچھے چھوڑ پائے گا یعنی جلدی سے کمنٹ کر کے بتاؤ اور یہاں سے سپائی ڈی جا وہ سپیڈ دی خطرناک والی اور ابھی دیکھتے ہیں ارے دیکھ رہا کیا ہے سب پیچھے چھوٹے گئے آج اوکے تو یہ سپائی ڈی پہلا بند ہے جو ابھی تک صحیح جا رہا ہے اور یہاں سے خطرناک والا جمپ لگا اور تھوڑا سا بوسٹ بھی ابھی دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے سپائی ڈی کے ساتھ کیا یہ گرینی کو پیچھے چھوڑ پائے گا یا نہیں ارے کیوں نہیں چھوڑوں گا یہ دیکھو چھوڑ دیا اور یہاں فائنلی افیشلی سپائی ڈی نے گرینی کو گائز پیچھے چھوڑ کے آگے نکل چکا ہے کیا بات ہے سپائی ڈی ارے کیا یار ان لوگوں نے تو مزاق بنایا ہوا تھا ارے فائنلی یہ واقعی میں یار سپائی ڈی نے مزاق کروا دیا یار سب سے آگے پہلے نمبر پر اوکے تو اب کون باری لینے جا رہا ہے بھینسہ ہلک یا پھر وینم ارے میں جاؤں گا جلدی سے کار دو مجھے ارے فائنلی یہ تو بھینسہ ہلک آ گیا ارے آنے تو ہم لوگ کون سا ڈرتے ہیں ارے کیا بولا تم نے اب اب کچھ نہیں کچھ نہیں اچھی بات ہے یار بھینسہ ہلک آیا میدان میں ارے ہاں اب جلدی سے کار لاؤ زیادہ باتیں مت سناو تو چلو بھینسہ ہلک کے لیے بھی کار آ چکی ہے اور کیا بھائی مسے یہ بھی دو ارے فائنلی ہاں یار لیکن کلر سکیم اچھی نہیں ارے کلر سکیم کو چھوڑ گاڑی تو اچھی ہے نا ابھی دیکھتے ہیں گائیس بھینسہ ہلک کیا کرتا یہ زیادہ بولتا نہیں ہے ارے فائنلی ہاں یار ڈینچن مطلب تم لوگ اور یہ کیا بھائی سیدھا گاڑی کا بھائی فرنٹ لگا جھٹکا لگا ہوں گا اسے تو ارے کیا جیت گیا میں ارے کان جیتا بھائی بھینسہ کبھی تو بہت پیچھے رہ گیا ارے لیکن کس کس سے جیتا یہ تو بتاؤ جلدی سے ارے ابھی تو سائرن اینڈ اور کیپٹن امریکا سے جیتا ہے ارے بس دو لوگوں سے ارے فائن بھی نہیں یار تھینوس اور ہلک کہاں چلے گئے ارے بھائی تھینوس اور ہلک سے بھی تو جیت چکا کیا بات ہے بھائی بھینسل تو آج مستری کیسے جیت گیا ارے بھائی پھر تو مزا آ گیا مزا ارے مزا تیرے کو نہیں مزا میرے کو آئے گا آئیڈن مین جلدی سے یار خطرناک سی کار دے سپائی ڈی کو میرے کو پیچھے چھوڑنا ہے ارے ٹھیک ہے جیگیاں پی دیتا ہوں لیکن سپائی ڈی کو نہیں تو گھوسٹ کمیونٹی کو پیچھے چھوڑ ارے سپائی ڈی کو گر پیچھے چھوڑ دیا تو گھوسٹ کمیونٹی آٹومیٹک پیچھے ہو جائے گی یار سمجھا کر دے نا تو میری لوگک ارے ہاں فین بیا یہ تو لوگک پر پڑی بات کرتا ہے یار ڈاکٹر سٹینج ارے ہاں بھائی اپنے آپ کو زیادے کوئی سمجھتا ہے ارے کیا سمجھتا ہوں میں زیادہ ہی ارے وہ ہوتا ہے نا سمارٹ ارے وہ تو میں ہوں یار تو کیا سمجھوں نا پھر ارے نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی جو مرضی سمجھ ہمیں کیا لینا دے نا ارے یہ ہوئی نا بھائی اور فائنلی کیا گاڑی دی ہے یار آئرن مین تھینک یو ارے فین بی کیا مصد لگ رہی یار گرین کلر میں او بھائی واقعی میں بہت دھاسو لگ رہی ہے آپ کو ویسے گائز یہ گاڑی کیسے لگی پیچھے ایسے لگ رہا جیسے دو میزوائل لگے ہوں تو چلو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ارے ہونا کیا یار سب کو پیچھے چھوڑ کے میں آ جاؤں گا نمبر ون پر ارے وہ تو ابھی پتہ چل جائے گا نا ارے پتہ کیا چلے گا ابھی دیکھنا میں کیا کرتا ہوں اوکے گائز دیکھتے ہیں اور یہاں بیک فلپ لگا دی ہے ڈاکٹر سٹینج نے ارے کیوں بولا تھا نا تم لوگوں کو اوہ بھائی بھائی بیک فلپ لگانے کے چکر میں میرے کو لگتا ہے کہ یہاں سکیم ہونے والا ہے ڈاکٹر سٹینج کے ساتھ لیکن یہاں بچ گیا ڈاکٹر سٹینج ارے بھال بھال بچا یار یہ کیا ہونے والا تھا میرے ساتھ ارے ہونا کیا تھا بیک فلپ کے چکر میں ابھی تو اوپر ٹپگنے والا تھا بھائی نیچے گرنے والا تھا ارے شکر ہے یار بچ گیا لیکن اس کار کی پاور چیک کرو یار بیک پر کیا مز چل رہی ہے ارے فینب یہ بیک فلپ بڑی مزیدار تھی لیکن تھوڑا سا میس ہو گئی ارے ہاں یار اب کیا ہی کر سکتا ہوں لیکن یہاں سے دیکھنا میں کیا کرتا ہوں چلو دیکھ لیں گائز اپنا ڈاکٹر سٹینج کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور پھر سے سکیم ہو گیا یہ تو ارے یہ کیا ہو گیا یار اوہ یار بوس تو لگایا تھا لیکن پھر یہ کیا ہو گیا ارے بوس لگایا تھا لیکن گاڑی آگے گئی نہیں ایسے لگا جیسے نیچے چپک گئی ہو ارے فینب یہ تو سچ میں خطر ناکولہ سکیم تھا ارے بھائی ڈاکٹر سٹینج کے ساتھ بھی سکیم ہو گیا آج سکیم بہت ہو رہے ہیں ارے فینب یہ ہاں یار جو آپ نے وہاں وہ جمپنگ ریمپ لگایا اس نے مزہ کروا دیا آج سب کے ساتھ سکیم ہو رہے ہیں ارے فرینکلین تیر کو اگلی بار وہ نہیں لگانے دیں گے ہم لوگ یار آئی تو ہمارا سکیم کے اوپر سکیم ہو رہے ہیں ارے لیکن مزہ تو آ رہا ہے نا ہمیں ارے مزہ تم لوگوں کو آ رہا ہوگا یار لیکن میرے ساتھ کیا ہوا اوہ باپ رے یار کر سمجھے آج تو مزہ آ گیا کہ آئی اس جلدی سی چینلنگ کو سبسکرائب کرو ایسے اور بھی میگا ریم چینلنجز دیکھنے کے لیے اب لاس پر بچا ہے وینم اور وینم کے لیے بھی دیکھتے ہیں کیسی کار آتی ہے ارے مجھے بلیک کار چاہیے بلیک ارے فین بی یہ کیسے بول رہا ہے ارے جیسے مزی بولے جلدی سے بلیک کار لاؤ گئے تو نہیں تو سب کو کھا جائے گا وہ آئی ارم مین جلدی سے بلیک کار دے بھائی سے اور فائنلی وینم کے لیے سپیشل بلیک کار آ چکی ہے ارے مد آ گیا اب میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو ارے فین بی اب آئی ارم وینم کے پاس کار بڑی مزتا ہے ارے ہاں لیکن دیکھتے ہیں کیا یہ کار سپائی ڈی کو پیچھے چھوڑ پانے میں مدد کرے گی یا نہیں ارے فین بی میرے کو تو لگتا ہے نہیں یار اوہ بھائی بلیک لگاتے لگاتے تھوڑ بعد میں اس نے ڈیسائنڈ کیا کہ نہیں لگانی اور یا کیا بھائی فلپ پہ لگی ارے یہ پھر سے فلپ اوہ بھائی میرے کو لگتا ہے وینم کے ساتھ بھی یہ سکیم ہو گیا لیکن یہ بھی بچ گیا ارے فریکلین یہ لے تیری چال لگ گیا میرے کو لیکن ابھی کئی میرے سے نہیں بچے گا اوکے پھر اوہ بھائی دو ٹائروں پر چلائی تھوڑی دیل کے لیے وینم نے لیکن یہاں بھی سکیم ہوتے ہوئے ارے لیکن سکیم نہیں ہو رہے جنگا میں اپنے ساتھ یہ دیکھو اوہ بھائی کیا پاور تھی اس کار میں بوسٹ لگایا اور سیدھا میرے کو لگتا ہے اوہ بھائی یہ تو سپائیڈی کو بھی کراس کر گیا وینم تو آج ارے کیا بات ہے وینم نے تو گوس کمیونٹی کا سر فخر سے بلند کر دیا ارے ہاں بھائی باقی میں وینم تو بہت زیادہ آ گیا ارے ہاں بب بتاو مزا آ گیا نا سب پیچھے چھوٹ گئے ارے بھائی وینم نے مزا کروا دیا ارے فین بھی ابھی وینجر آرمی کا کیا بنے گا ارے بننا کیا اب ان کو وینم سے آگے نکلنا پڑے گا تھور تیار ہے تو ارے فریکلی میں تو تیار ہوں اٹنشن کی لے رہی ہے میری کار دیکھ رہے ہو ارے کیا مست کار ہے یار ارے ہاں بھائی آج آئیرن مین کار بانٹ رہے تو مست تو ہوں گی گائز لیکن دیکھنا یہ ہے کیا اپنا تھور بھائی جائے وہ وینم کو کراس کر پاتے ہیں یا نہیں ارے وینم کو تو ایک سیکنڈ میں کراس کر دوں گا تینشن نہیں لینی تم لوگوں نے ارے وہ تو گائز ابھی پتہ چل جائے گا اور بیک فلٹ یار مست ماری ہے کھوڑ رہے تو ارے میں بھی ہاں یار جیسے اس کا تھوڑا ہے بلکل ویسے ہی تھی ارے ہاں اور دیکھنا پڑے گا کیا یہ پیچھے چھوڑ پائے گا وینم کو یا نہیں گائز آپ کو کیا لگتا ہے اوہ بائی یہ میرے کو لگتا ہے وینم پیچھے نہیں چھوڑ پائے گا بائی نیکسٹ گلی میں آئی تینگ وینم ارے ارے یہ کیا ہوگا یار وینم کھا ہے وینم پیچھے چھوڑ گیا کیا ارے نہیں میرے کو تو لگتا ہے ابھی نیکسٹ گلی میں وینم اوہ یس گائز وینم جا وہ نیکسٹ گلی میں ہے ارے شیٹ یار تھوڑا سا چون گیا ہمیں ارے یہی تو آئی دھکت ہوئی نہیں تو ابھی تو جیت جاتا ارے شیٹ آئیرن مین اب تیر کو یار کچھ کرنا پڑے گا ارے شیٹ یار ہاں یار اب ساری گیم آئیرن مین پر ہے اگر آئیرن مین نے وینم کو پیچھے چھوڑ دیا تھا پھر گھوست کمیونٹی جیت جائے گی اور اگر نہیں پیچھے چھوڑا تو پھر ارے پھر کیا میرے بھائی آج گھوست کمیونٹی کے نام ہوگا پہلا پرائز تو آئیرن مین کیا سوچ رہے ارے فرینکلین میرے کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب تک میرے پاس یہ کار ہے میرے کو ٹینچل لینے کی ضرورت ہی نہیں ارے کیا بات ہے فرینکلین لگتا ہے یہ کار آئیرن مین نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی اوہ باپ رے گائز دیکھ رہے ہوں ارے کیوں چونگے نا آپ دیکھنا یہ کار وینم کو کیا سب کو پیچھے چھوڑے گی یہ چاہ کرنا ارے فرینکلین یہ کیا یار اس میں تو اتنا زیادہ بوسٹ ہے آئیرن مین نے تو وہی سے جمپ لگا دیا اوہ باپ رے آئیرن مین یہ کیا تھا ارے یہ ہے میرا کار پلین ارے فیم بی یہ تو سچ میں یار کار پلین ہی نکلا ارے کیا بات ہے آئیرن مین نے میں نے جو لگایا تھا وہ ریم جمپ وہی سے جمپ لگا دیا سیدھا بوسٹ ارے فیم بی یہاں اس میں بوسٹ بھی تگڑا تھا اوہ باپ رہے یہ تو سرپرائز تھا لاش پر آئیرن مین ارے کیوں سرپرائز نکلا نا پھر ارے آئیرن مین ہاں ہاں یار ارے کیا بات ہے یہ کار اگر میرے پاس ہوتی تو یار میں تو چاند پر بھی نکل جاتا ارے ارے چوب ہلکا رہے ہلکا بھائی اتنا گصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیرے پاس اگر یہ کار ہوتی تو سیدھا تو جا کے کسی بلیڈنگ میں ٹھوک دیتا ہے میرے کو پتا ہے ارے کیا بات کر رہے ارے اور تیرے سے ہم لوگ ایکسپیکٹ بھی کیا کر سکتے ہیں ارے فیمی لیکن میرے پاس یہ کار ہوتی نا تو میں تو خطرناک ٹھیکے سے کرتا نا ارے ہاں تیرا بھی پتا ہے بھائی ارے کیا پتا ہے تیرے پاس اگر یہ کار آتی نا تو تو اسے بیش کے چوکوز لے لیتا ارے ہاں باقی میں یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی ارے چل چپ کر بھائی اچھی بات کہی تو گائز آج کا جو وینر ہے وہ ہے اپنی ایوینجر آرمی آئیرن مین نے بھائی کیا کمال بھائی گاڑی یہی سے جمپ لگا دی اس نے اور نیچے جانے کی اس نے ذہمت ہی نہیں کی ارے کیوں مان گیا نا فرنکلین ارے ہاں بھائی مان گیا مان گیا آئیرن مین نے اپنے لیے تگڑی کار رکھی تھی لاز پر اس لیے میں سوچھا بھائی بڑا خوش خوش لگ رہا تھا آج آرے فیم بھائی ہاں یار کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی آرے ہاں یہی بات تھی جو سے ٹینشن نہیں تھی کوئی بھی یہی سے جمپ لگا کے پہنچ گیا اور آئیرن مین فرس پر وینم سیکنڈ پر ثور ثرڈ پر اور سپائی ڈی فورت پر اور اس کے بات جو لاز پر بہت تم لوگوں کو پتہ یہ گائز اپنے خلق اور پھر تھرڈ نمبر پر آیا اپنا ڈاکٹر سٹین آرے فیم بیا ہاں یار تو آئی ہوپ تم لوگوں کو مزا آیا ہوگا آج ہمیں تو بہت مزا آیا تو آئی بائی بائی شیٹ یار پیرشور ڈی اپن ہوا تو گائز آئی آئی آپ تم لوگوں کو مزا آیا ہوگا میری تو لگتا وارٹ لگنے والی ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی بل ٹھینک نئے میکر ایم کے اپیسوڈ کے ساتھ آج کے لیے بس اتنا ہی تینکس فور موسیقی